اور بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتاتے ہیں دلی سے بڑی خبر ہے خبر یہ کہ بائیس فروری کو ہوگا دلی میں میئر کا چناؤ اوپراج جپال نے کیج ریوال کا پرستاؤ منظور کر لیا ہے اس سے پہلے مکہ منتری نے آج ہی پریس کونفرنس کر کے بتایا تھا کہ انہوں نے اوپراج جپال کو ایک پرستاؤ بھیجا ہے جس میں انہوں نے بائیس فروری کو میئر چناؤ کرانے کی مانگ کی ہے ایل جی نے کیج ریوال کے پرستاؤ کو منظور کر لیا ہے اب دیکھنا ہے کہ بائیس فروری کے دن میئر چناؤ میں کیا کچھ ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ تین بار پارشد اکھٹے ہوئے ہیں میئر کو چننے کی کوشش کی ہے لیکن ہنگامہ اتنا ہوتا ہے کہ میئر چناؤ ہو ہی نہیں پاتا ہے دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پر عاروپ لگاتی رہ جاتی ہے لیکن اب تو کم سے کم سپریم کورٹ کی طرف سے بھی صاف کہہ دیا گیا ہے کہ اس میں ایلڈرمن جو ہیں وہ ووٹ نہیں کر سکتے منونید صدس سے ووٹ نہیں کر سکتے ہیں تو اب امید کی جانی چاہیے کہ سپریم کورٹ کے یہ کہنے کے بعد کہ منونید صدس سے ووٹ نہیں کر سکتے ہیں ووٹنگ کو لے کر ستی کافی حد تک صاف ہو گئی ہے اور اب بینہ ہنگامے کے دلی والا یہ امید کر سکتے ہیں کہ انہیں جلد ہی ان کا میئر مل جائے گا بائیس فروری کو میئر کا چناؤ یہ ہے بڑی خبر کہ اجریوالی کی طرف سے ہی پرستاف دیا گیا تھا اس پرستاف کو منظور کر لیا گیا ہے ایک بار پھر سے صدن کی کاریوائی ہوگی سبھی پارشد اکھٹے ہوں گے اور میئر کے لیے ووٹنگ کی جائے گی اب بائیس فروری کو ہوگا میئر کا چناؤ ایم سی ڈی کا چناؤ سمپن ہوئے تو کئی دن ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود دلی والوں کو ان کا میئر نہیں مل پایا ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب جب پارشد ملتے ہیں جب جب ووٹنگ ہونی ہوتی ہے تب ہو جاتا ہے ہنگامہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پر آروپ لگاتی ہیں نیموں کو توڑنے کی بات کہتی ہیں اور اسی وجہ سے چناؤ نہیں ہو پاتا